جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا بہت بڑا یہ میچ ہوتا ہے پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے میچ کو اور پاکستان تھوڑا اسی گلتیوں کی وجہ سے یہ میچ ہار چکے ہیں اور انڈیا تھوڑا سا اچھا کھیل ہے اس کی وجہ سے یہ میچ یہ ہار چکے ہیں جہاں پر گلتی ہیں ان کے پاس پیرنس پیڑ نہیں ہے اتنے زیادہ شویہ ملک کو لانا چاہیے اور فیز کو لانا چاہیے اور زیادہ آمبر پر ہم بات کریں گے آمبر ایک اسپیرینس بولر ہے بہت زبردہ سے وہ بولر ہے پاکستان کا اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گلتی ہیں انہوں نے کیا سلپ پر جو کیس تھا وہ چھوڑ دیا اس نے کیا نا فکر زمان نے اور ان کو تھوڑا سا چینج لانے چاہیے بولر جو ہے وہ ہارس روپ پر زیادہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اتنا اچھا بولر نہیں ہے شروع سے میں کہتا آ رہا ہوں اس کو ابھی اتنا سپیرینس نہیں ہے چھے بولے کرنی ہوتی ہے چھے بولر کو پتہ ہونا چاہیے میں نے یہ کیسے کرنی ہے چھے بولر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیسے کرنی ہے ایک بھی بول اس نے یورکل نہیں کیا اس کے وجہ سے تین چوکیں جو ہیں وہ ہمیں میچ بہت دور لے گئے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اچھا کھیلیں پاکستان اس پر بھی بات کرنی چاہیے اچھا کھیلیں پاکستان اس پر بھی بات کرنی چاہیے اور ہیدر علی کو لانا چاہیے اور اگلے جو میچ ہے اس کو بھون جائے اگلے جو میچ ہے وہ برہ زبردہ سٹوف میچ ہونے والے ہونگ کون کے ساتھ میچ ہیں اور آمور کو لے کے آنا چاہیے یہ سیاست جو ہے یہ پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کر دے گی اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھے پیٹس ہیں ہمیں چاہیے جو میچ کو لے کے جلیں اور جیسا کہ برہ ہی زبردہ سٹھا اور انڈیا پوری طرح سے ایک میچ میں باہر ہو چکا لیکن تھوڑا سا بولر کی وجہ سے ہم یہ میچ ہار چکے ہیں اور بولر جو ہیں ہمارے پاس اچھے بولر تھے ہمارے پیٹس ہیں ہمارے پیٹس ہیں اور اسی بات پر امبرز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہ ہمیں بولر ہے ہم نے کرنی ہے تھنکی فو مچ اس طرح سے میرا چینل ایپ سارا پھلیز اس کو لائک کریں اور آنے والی میچز کی جو ڈوٹیل ہیں آپ لوگوں کو بتاتے جائیں تھنکی فو مچ ہاں ہی ہاں